بھالب کی ایک مووی ہے سوریا ونشی اس کو اکشے کمار اس میں لیڈ ایکٹر کا قدار نبھا رہے ہیں کپرینہ کیف ہے اور کیمیوں کے طور پر اس میں رنویر سنگھ بھی آتے ہیں اور عجیر دیگون بھی آتے ہیں کیمیوں ہوتا ہے تھوڑی دیر کی اپیرنس یہ ایک ایسی مووی ہے جو کہ آپ کو بتائے گی اول تو دیکھئے گا مت میرا آپ کو مشورہ ہے لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بتائے گی پاکستان میں بھی اس مووی کو لے کا رونا شروع ہو گیا ہے پاکستان کا پریسیڈنٹ بھی پاگل ہوا پڑھا ہے پہلے اس بات پہ میں لاشت میں بات کروں گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا یہ سب شروع ہوا رانا ایوب جو واسیڈن پوسٹ کے لیے لکھتی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور آپ سمجھ سکتے ہو یہ آپ کو میں ان کے دو ٹویٹ دکھا رہا ہوں ایک پی کے 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 لیے ہے ایک سوریبنسی کے لیے دیکھئے پی کے کے ٹائم پہ پی کے مووی کا کافی برود ہوا تھا اس کا ریزن آپ کو پتا ہے کیا ہے اس سمائے مطلب جب سپریم کورٹ نے بولا کہ یہ مووی نہیں ہٹائیں گے جس کو دیکھنا دیکھو جس کو نہیں دیکھنا ہے مت دیکھو جس کو بے گال لگ رہی ہے جس کو برا لگ رہا ہے اور دوسرا ٹویٹ دیکھئے ان کا سپریم کورٹ کا جو ٹویٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے بعد جو انہوں نے سوریبنسی کے لیے ٹویٹ کیا دیکھئے آپ ٹویٹ میں دیکھئے آپ کیا پڑھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو اگر آپ فول سکرین میں دیکھ رہا ہو کلیرلی وکٹم کارٹ کھیلا ہے میں پورے ٹویٹ پڑھ کر سنا نہیں چاہتا ہوں کلیرلی وکٹم کارٹ کھیلا اور ان کا وکٹم کارٹ کھیلا ہے جنر سے ددیکار ہے بھارت کے خلاب پروپیگنڈا کرنا جنر سے ددیکار ہے اور یہی ٹویٹ آپ کنیکٹنگ ڈاٹ ملا سکتے ہو پاکستان کے پریسیڈنٹ سے اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب جن کی اور بھارت کے مسلمانوں کی سوچ کافی ملتی ہے اس ویڈیو میں آ کر بہت سارے کومنٹ کریں گے یہ وہ اندھ بھک پھلانا ٹھکانا تو بھائی میں اگنور کرتا ہوں تو چلی دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر سور بنسی اور سور بنسی کو لیکر جو کانٹو بڑھ سے ہو رہے ہیں میں ایک کلیر ویو دوں گا آپ سمجھ جائیں گے کیا ہے ریزن پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو گنتیں بھاگ میں کرتے ہیں بھالب کی ایک مووی ہے سوریا ونشی اس کو اکشے کمار اس میں لیڈ ایکٹر کا قدار نبھا رہے ہیں کپنی ناکیف ہے اور کیمیوں کے طور پر اس میں رنویر سنگھ بھی آتے ہیں اور عجیر دیکھون بھی آتے ہیں کیمیوں ہوتا ہے تھوڑی دیر کی اپیرنس یہ ایک ایسی مووی ہے جو کہ آپ کو بتائے گی اول تو دیکھئے گا مط میرا آپ کو مشورہ ہے لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بتائے گی کہ موڈی کا بھارت اب کیسا ہے باقاعدہ واشنگٹن پوسٹ نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھ ہے دوستو اس مووی کے اوپر اور ہالووڈ کے ایکٹرز نے یہاں تک کہ ہمارے صدر پاکستان نے بھی اس پہ کومنٹ کیا اس پہ ٹوئٹ کیا اس مووی کے اوپر یہ مووی اس حد تک اسلام دشمن اس حد تک مسلم دشمن مووی ہے کہ اس نے موڈی حکومت اور بولوڈ کا چہرہ بے نقاب کر کے رکھ دی ہے آپ ہوتا ہے کوئی لگی لپٹی رکھنا یا پردے کے پیچھے چھپا کے بات کرنا کہ کسی کو پتا بھی چلے اور نہ بھی پتا چلے کھلے آپ مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی کا پرچار کیا جا رہا ہے اس فلم میں اور مزے کی بات یہ ہے جو سب سے حیرانی کی بات ہے جس پہ ٹویٹ کیا ہے ایک بہت ہی مشہور صحافی ہیں بھارتی صحافی ہیں رانہ ایوب کشمیر پر اکثر بات کرتی رہتی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس مووی کے کامیاب ہونے کے بعد ہمیں اب ڈرگ لگنا شروع ہو گیا ہے اس مووی نے ریلیز ہونے کے پہلے تین سے چار دن کے اندر سو کروڑ روپیہ کمائے ہیں بھارتی سو کروڑ جو کہ پاکستانی تقریباً دو سو کروڑ یعنی دو عرب روپیہ بنتا ہے اس مووی کو اتنی پذیرائی ملی ہے اور جو لوگ تھیٹل گئے واشنگٹن پوسٹ کے اس آرٹیکل کا محاوالہ دینا اور ٹربیون نے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے ٹربیون جو ایکسپریس ٹربیون ہے کہ جب جب سینما ہالز کے اندر مسلمان دشمنی کے ڈیالاؤگز بولے جاتے تھے تو سینما جو ہے وہ تالیوں سے اور سیٹیوں سے گونج اٹھتا تھا یہ اسے اندازہ لگائیں نہیں کس حد تک پھیل چکی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو میں اس مووی کی جو تھیم ہے اس مووی میں کیا اس کا پلوٹ کیا ہے اس کی تھیم کیا ہے وہ بتاؤں گا پھر ہالی ووڈ نے کس طرح سے ہالی ووڈ کے ایک 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 ایکٹر ہے رز احمد انہوں نے کس طرح سے اس پر اپنی نابسندگی کا اظہار کیا اور پھر آپ کے پاکستان کے صدر عارف علوی صاحب نے کیا کہا ہے سب سے پہلا جو ٹویٹ ہے ناظرین وہ کیا ہے رانہ ایوب نے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مووی ہے یہ روحت شیٹی نے ڈائریکٹ کیا روحت شیٹی بہت بڑے ہدایتکار ہیں انہوں نے ڈائریکٹ کیا اور ان کا بھی موقف سامنے آیا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں رانہ ایوب کیا لکھتی ہے کہتی ہے بیسکل وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ یہ کیا تھا کہ انڈین سنما کی ایک بہت بڑی فلم اس کی کامیابی کے پیچھے راز ہی ہے اس کی کامیابی کا کہ وہ اسلام کے خلاف بنی ہے مسلمانوں کے خلاف بڑی بنی ہے اور وہی جو بات میں نے آغاز میں کی کہ ڈیرس بات کا ہے کہ انڈینز نے بھارتیوں نے اس کو کامیابی سے نواز آئے اس فلم کو بہت بڑی کامیابی انہوں نے دییا کیونکہ وہ انٹی اسلام ہے انٹی مسلم ہے اس پہ رز احمد رز احمد ہالیوڈ کے بہت بڑے ایکٹر ہیں اگر آپ لوگ ہالیوڈ کی موویز دیکھتے ہیں تو رز احمد کا چہرہ پہچان جائیں گے انہوں نے اس پہ وہ پیوک ایموجی کو ہوتی ہے جیسے الٹی آ رہی ہوتی ہے بندے کو اسے کہتے ہیں ڈسگسٹڈ فیل کرنا ایک ایسا شخص اب یوں کہلیں کہ رانہ ایوب کی بات کو سیکنڈ کیا ہے اگری کیا رز احمد نے اور اسی طرح سے ڈاکٹر آر ایف الوی انہوں نے بھی اسی ٹویٹ ایک اور ٹویٹ جو کیا رانہ ایوب نے اس پر انہوں نے اپنے کومنٹس یہ آپ کے صدر پاکستان کو بولنا پڑ گیا آپ سوچیں اس فلم میں کیا کچھ ہوگا ایسا کہ صدر پاکستان کو بولنا پڑ گیا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا فلم کے سینز کے بارے میں بتاؤں گا فلم ابھی انڈین تھیٹرز میں لگی ہے پاکستان میں تو لگی نہیں ہے تو جو لوگ پاکستان میں نہیں جانتے ہیں کہ فلم کس بارے میں ہے اس کا پلوٹ کیا ہے وہ تھوڑا سا میرے ساتھ اور انتظار کریں میں آپ کو عارف علیبی صاحب کا ریسپونس بتانوں پھر آپ کو بتاتوں کہ فلم میں ہے کیا عارف علیبی صاحب نے بھی یہی لکھا رانہ ایوب کا ایک ٹویٹ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ فلم پیڈوسٹ بای ریسنٹ پدما اوارڈی اینڈ ایکٹرز ہوار نون فور دیر شیملس پروپیگنڈا آف نرندر مودی سورے ونشی اکشے کمار نرندر مودی کا بہت بڑا فین ہے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے میرا کوئی مذہب نہیں ہے میرا مذہب ایک ہی ہے وہ ہے انڈین ہونا یہ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا ہی چیز پڑ گئی ہے نیشنالٹی آپ کا مذہب نہیں ہوتی ہوتی ہے عجیب ہی لوگ ہیں خیر عارف علیبی صاحب نے بھی اسی طرح سے اس فلم کو انہوں نے کنڈیم کیا بری طرح سے کنڈیم کیا اور انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اذار کی اس فلم میں ہے یہ دوستو فلم میں ہوتا یہ ہے کہ لف جہاد کو دکھایا گیا دکھایا گیا کہ مسلمان دہشتگرد سارے مسلمان ہی دہشتگرد دکھاتے ہیں نیسے مسلمان دہشتگرد ہندو لڑکیوں کو ان سے پیار کرتے ہیں پیار کا نٹک رچاتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کر کے ان سے شادی کر لیتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے مطلب یہ دکھایا گیا کہ لف جہاد کو روکنے کا کام کیا جا رہا ہے یہ آپ سوچئے یہ کیا ہے یہ لف جہاد والی ٹرم کس نے اجاد کی تھی یہ جو یو پی کے سی ایم ہیں یوگی عدت تینات اس ایکسٹریمسٹ آدمی نے یہ ٹرم اجاد کی تھی اس بندے کی اس اجاد کی ہوئی ٹرم پہ انہوں نے مووی بنا دی پوری کی پوری پھر ایک سین اس میں نانا یوب ڈسکس کر رہی تھے اپنے آرٹیکل میں ایک سین اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے مسلمان آدمی ہے اس کی بیوی کو جہادی اب وہاں پہ تو جہادی گالی بن گئی جہادی جو ہے وہ مار دیتے ہیں اور جو بندہ اس کی بیوی کو مارتا ہے وہ کل کو اسی کے ساتھ کھڑا ہوکے جہاد کا اعلان کر دیتا ہے یہ کیا دکھا رہے ہیں پھر وہی وری بات مسلمانوں کا خواہ سلیا وہ عجیب و غریب قسم کی داڑی بنا دیا آنکھوں میں سرما لگا دیا گلے میں موٹا سا تعویز بنا دیا اور جو سکل کیپ ہوتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے یہ جنرلسٹ کیا بات کر رہے تھے کہ بھارت میں ایک نجریہ بدلا ہے مسلمانوں کو لے کر یہ وہ فالانا ٹھکانا تو آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی لوگوں کو بھارت کی فلم میں بہت سٹارٹنگ سے دیکھنی چاہیے بھارت کی فلموں میں کئی مطلب کئی پکچر آپ نے دیکھیں گی کئی موویز دیکھیں گی جن میں ویلن ہندوں کو دکھائے جاتا ہے مطلب وہ ایک کہانی بنائی جاتی ہے کہانی کہ آپ سمجھ سکتے ہو آپ کتنی ساری آپ جیسے مگیمبو خوش ہو مگیمبو ٹائپ کا کوئی کیریکٹر ہے کیا پاسیبل ہے کیا ایسے کتنے سارے کیریکٹر ہیں مطلب انگینت کیریکٹر ہیں اب بھارت مطلب میں کیا بولوں اب اگر یہ پاکستان والے جیسے یہ سوربنسی کو لے کر پانٹروورسی کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مووی انیس سو تیران نبے میں جو بام بلاس ہوئے تھے اس کو لے کر ہے اور اس کو لے کر اب بھائی جو تھا تو وہ دکھا رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ مسلم بس کو یہ دکھایا اس کو یہ دکھایا ہے اب سیف علی خان کی آپ کو ایک مووی یاد ہوگی افغان جلی ابھی جس میں گانا تھا مجھے مووی کے نام بلکل بھی یاد نہیں آ رہا ہے ابھی اس مووی میں سیف علی خان لاسٹ میں جاتا ہے کس کو مارتا ہے حافظ سعید کو مارتا ہے تو بھائی اس مووی میں حافظ سعید کو کیا ہندو کرشیان یا سکھ دکھا دیں کیا مطلب جو ہے تو ہے مطلب پاکستان کی لوگ اب میں بتا رہا ہوں اب بھارت کے بھی کچھ لوگ ایسا رونا رونے لگیں کہ مسلم کو غلط دکھائی جاتا فالانہ دکھائی جاتا اگر آپ بولی ووڈ کی ہجار مووی نکال کے دیکھ لیں ہجار تو ہجار میں سے آٹھ سو مووی میں ہندو بلن ہوگا آپ کو بھی پتا ہے یہ سچ ہے مطلب کوئی بھائی یہ بھائی وہ بھائی تو اس میں کیا ہندو یہ سوچے کہ کہ بھائی اس کو بلن کیوں دکھایا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو نا یہ پتہ نہیں ان کا کس طریقے کا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے وٹم کارڈ یہ وہ ابھی ایک مووی آنے والی ہے آپ کو بتا دو کہ آپ کو یہ مووی پرتیوی راج چوہان پر جو اکچھے گوار مووی کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اب مووی میں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ انڈین مووی ہے تو اوویسلی پرتیوی راج چوہان ہیرو ہوں گے سامنے والا جو پارٹی ہے جو محمد گوری ہے وہ بلن ہوگا تو اس کو لے کر بھی رونا کیے مسلم کو غلط دکھائیں گے اس میں ارے بھی اب کیا مطلب اس میں سمجھ بھی نہیں آتا ان کا کیا ہے کیا رونا ہے اور اس میں بہت سارے بھارت کے مسلمان پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں اور وہ پروپیگنڈا اوویسلی پاکستان کیلئے تو چاندی ہو جائے گی وہ تو چاہیتے ہیں کہ یہاں کا وکٹنگ کارڈ جو کھیلے اس کو ہم ساری دنیا میں دکھائیں کاسمیر میں اگر مال لیجئے پتھر باجی ہوگی تو اس پتھر باجی میں کیا آپ وہ دکھا دیں گے کیا مطلب کاسمیر کے آتنگ بادیوں کو ہندو دکھا دیں گے اوویسلی ایسا دکھائے گیا آپ نے وہ اجائے دیکھون کی ایک مووی دیکھی ہوگی سائے دل جلے ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ ہندو وہاں پر جا کر کس طریقے سے وہ آتنگ بادی بن جاتا ہے اور آتنگ بادی گروہ میں سامل ہو جاتا ہے اور وہ سائے تک وہ بھی سارے آتنگ بادی جو رہتے ہیں وہ ہندو ہی رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کومنٹ کر کے جرور بتائے گا مووی کا میرا کنفیوزن دور کریے گا میں ایک بات کلیر بولنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اگر بولی پوڈ میں ہجار مووی بنی ہوں گی تو اس میں آٹھ سو مووی میں تو ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی ہندو بلن رہا گا تو اس سے کیا ہندو لوگ رونے لگیں مطلب یہ واسیڈن پوست میں پہنچا دیں کہ ہندو کو لے کر ایک الگ نجریہ مطلب دیا جا رہا ہے آپ کے کیا کومنٹ ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں جرور بتائے پاکستان کا راشتپاتی اور یہ تو سالے نللے لوگ ان کو کچھ کام دھام نہیں ہے یہی سب پروپیگنڈا فیلائیں گے کسمیر یہ ہو رونہ ان کا جنم ست ددھکار ہے یہی کریں گے پلیس کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے جرور دیں چلکو سبسکر